السلام علیکم دوستو میرا نام ملک سلامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک سلامت بھی لوگ دوستو یہ جو آپ کو میرے پیچھے جانور نظر آ رہا ہے یہ ٹی ریکس ہے بہتی خطرناک جانور ہے یہ اس کے پر بھروسہ نہیں کی جا سکتا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور اس کا حملہ چھوٹتا ہے نہیں ہے دوستو یہ واپس کیسے آئے ہیں اس کے اوپر میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں بہتی معلوماتی ویڈیو ہے پوری دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا تو چلی چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا اگر ڈائنسور آج بھی زندہ ہوتے اور اس زمین پر ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے آئیے زمین پر گھومنے والی سب سے خطرناک مخلوق کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور ہم ڈائنسور کو کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور کیا یہ ہمارے ساتھ ملجل کی رہ سکتے ہیں اور کون سا ڈائنسور آپ کو ناشتے میں نوالا بنانا زیادہ پسند کرے گا لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چراسک پارک فلم کی کہانی میں سائنسدانوں کو ایک مچھر کے جسم میں محفوظ ڈائنسور کی خون کا ڈینے ملتا ہے جو مچھر شاید ڈائنسور کو کاٹنے کے بعد جم گیا تھا جس کے بعد وہ مکمل طور پر ان جانوروں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے تباہی مچائی اس کے بارے میں کون نہیں جانتا ڈینے ایک کمزور چیز ہے یہ سورج کی روشنی یا پانی سے خراب ہو سکتا ہے اب تک دریافت ہونے والا سب سے قدیم ڈینے دس لاکھ سال پرانا ہے اگر ہم ڈائنسور کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کم از کم چھاسٹھ گناہ پرانا ڈینے تلاش کرنا ہوگا ڈائنسور کے ڈینے کی دریافت کرنے کا انتظار کرنے کے بجائے آئیے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنیاتی طور پر یعنی کے ریورس انجینئرنگ ہم ڈائنسور کی طرح کا ایک جانور لے سکتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے اور اس پر کام شروع کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کو چھاسٹھ ملین سال کے ارتقاء سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا ایک مرگی کے پاس لمبی چونچ یا لمبی دوم ہونے کی وجہ سے چنیاتی طور پر انجینئرنگ کرنا اسے بالکل ڈائنسور تو نہیں بنائے گا لیکن زندگی راستہ تلاش کرتی ہے اب اگر ہمارے ڈائنسور کی تخلیق کسی طرح ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے حفاظتی لیب سے فرار ہو کر جنگل میں رہنے لگیں تو آپ کو مسئبت کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے دنیا بھر میں دریافتونے والے ڈائنسور کی سات سو سے زیادہ مختلف انواع میں سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں سے کونسا ڈائنسور زمین پر گھومنے کے لئے کام خطرناک اور کونسا ہمارے لئے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ہمیں اس معاملے میں کافی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور کیا وہ صرف کھیل کود کے لئے ہی اپنی پناہ گاؤں سے باہر آئیں گے جی نہیں یقیناً وہ گوشت کے لئے ہی آئیں گے کچھ لوگ شاید ان ڈائنسور کو پالتو جانور کے طور پر بھی پالنا چاہیں گے لیکن پھر آپ کا واسطہ ٹی ریکس بھی پڑھ سکتا ہے جگہ تک شکاری پلک جھپکتے ہی آپ کو اپنا نوالا بنا سکتا ہے اور ویلوسی ایپٹر کے حملوں کی وجہ سے لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا تقریباً باندھ ہو جائے گا ایسی ملازمتیں جن میں گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے لا محدود حد تک خطرناک ہو جائیں گی کیا آپ ایسی صورتحال میں گاڑی چلانا پسند کریں گے کہ آپ کے ساتھ والی سڑک پر ایک خاتک شکاری بھاگ رہا ہو جو موقع ملتے ہی آپ کو اپنا نوالا بنا ڈالے اضافی حفاظتی احتیاطی تدبیر کی وجہ سے سفر اور زیادہ مہنگے ہو جائیں گے پٹیرو ڈیکٹائل کی وجہ سے فلائٹ میں تاخیر اور فلائٹ کا کینسل ہونا عام روٹین بن سکتا ہے خوراک کی فرامی کا سلسلہ منکتا ہو جائے گا کیونکہ مویشی اور دیگر کھانے پینے کا سامان شکاری ڈینسور کا بنیادی حدف ہوں گے ماضی میں ان مخلوقات کے پاس کبھی بھی شکار کے لیے دودھ پلانے والے جانور موجود نہیں تھے اور ہماری فصلیں باغات اور کھیتیاں ان کے لیے چارے کی طرح ہوں گے بڑے پیمانے پر سبزی خور جانور جیسے سورپورڈز اپنی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری فصلوں کو تہس نیس کر دیں گے جو پودے اس وقت موجود ہیں وہ لاکھوں سال پہلے ان پودوں جیسے نہیں ہوتے تھے سورپورڈز کے دانت جبڑے یا نظام این نظام ان گھانسوں کو کھانے کے مطابق نہیں ہوتے جو آج عام ہیں اس لیے سورپورڈز کو بھی اپنے آپ کو آج کے محول میں ڈھالنے کے لیے کافی دکت کا سامنا ہوگا اور دوسرے جانوروں کو بھی ان نئے شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محول میں ڈھالنا پڑے گا ڈائنسور ہی اس دنیا میں سب سے گھا تک شکاری ہوں گے اور ان کی موجودگی آج کی کچھ انواہ کے مادوم ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے یہ ماحول ڈائنسور کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک وہ ہمارے جدید دور کے عالمی محول اور آب و ہوا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے وہ بھی جد و جہد کرتے رہیں گے اس وقت کے محول میں آج کے محول سے چودہ فیصد زیادہ اکسیجن موجود تھی ڈائنسور کو بھی ایک دفعہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اچانک ماؤنٹ ایوریس کے کسی بیس کیپ میں آگئے ہوں اگر ہم ڈائنسور کو واپس لا سکتے ہیں تو ہم قدرت کے قانون کے بھی خلاف کام کریں گے مادر قدرت نے ان کا صفایہ کر دیا ہے ان کو خالص تفریق کے لیے دوبارہ مطارف کروانا انسانی آبادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا جراسک پارک کھولنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ چڑیا گھر جیسی ترتیب میں ان ڈائنسور سے لطف اندوز ہونا چاہیں گے آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ تحقیقی مقاصد پر قائم رہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو قائل کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی لیکن اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں تو شاید ہمیں کسی ایسے جانور کو واپس لانا چاہیے جو انسانوں کی وجہ سے مادوم ہو گیا ہو قدرت نے ڈائنسور کا خاتمہ کر دیا ہے ان کو واپس لانا قدرت کے قانون کی خلاف ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آپ کے نزدیک ان جانوروں کو دوبارہ زمین پر لانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگا کریں